عام تمہارے لیے یا تمہارے خلاف خوچت ہے قرآن سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابو اوریرہ اور آپ سب کو اپنے چینل میں کچھ آمد کھا آج میں آپ کو قرآن کروں کے مطالب کچھ باتیں بتاؤں گا آپ تک زور سے سننا اور عمل بھی کرنا حدیث شریف میں ہے ابو مالک عشانی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ مہولیتر نے اشارت فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف خوچت ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی اور ایسا مدعی ہے جس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا جس نے اسے اپنے آگے رکھا یعنی اس پر عمل کیا اس کو جنت کی طرف کھینچے گا اور جس نے اس پر عمل نہیں کیا اسے دوزہ میں گرا دے گا ایک حدیث میں قرآن مدید کے بارے میں اشارت ہے بندوں سے جگرے گا اور اپنے حقوق کی ریایت نہ کرنے پر مواقضہ کرے گا جس طرح انسان آپس میں ایک دسلے کے خلاف دعویدار بن کر کھڑے ہوں گے حضرت ابو موسیٰ عاشعرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین جانو یہ قرآن تمہارے لئے عجر بھی بن سکتا ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے لہذا تم قرآن کی تابیداری کرو اور ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارا مخالف بن کر پھکڑوانے کے لئے تمہارے پیچھے لگے کیونکہ جو شخص قرآن کی تابیداری کرتا ہے قرآن اس کو جنت کے باغیچوں میں پہنچا دیتا ہے اور جس کا پیچھا قرآن کرتا ہے اس کی گتی پکڑ کر دو رخ میں گرا دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا کونہ حساب کتاب دینا پڑے گا مطلوب جب اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوں گے اور وہ مشک کے تیلوں پر گھوم رہے ہوں گے نمبر ایک وہ جس نے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح کے مقبری اس سے راضی رہے ہیں اور دوسرا معظم اور تیس طرح مالکوں اور مہتوتوں سے مہتیتوں سے اچھا معاملہ رکھنے والا ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور حضرین انت رضی اللہ عنہ سے دوایا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں میں بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں صحابہ نے عرق کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ کے خاص ہیں موسیقی